ایک شرعی عدالت نے چور پر چوری کی سزا نافذ کرنے کا حکم دیا اور پھر جب سزا پر عمل درامت کا وقت آیا تو چور نے لوگوں سے باعواز بلند کہا میرا ہاتھ کٹنے سے پہلے میری والدہ کی زبان کٹ دو اس لیے کہ میں نے زندگی میں جب پہلی دفعہ اپنے پڑوسی کے یہاں سے ایک انڈے کی چوری کی تھی تو میری والدہ نے نہ مجھے روکا اور نہ یہ حکم دیا کہ میں وہ انڈہ پڑوسی کو واپس کر دوں بلکہ وہ تو خوشی سے کہنے لگی اللہ کا شکر ہے اب بیٹا پورا آدمی بن گیا ہے اگر میری ماں کے پاس جرم پر خوش ہو کے بولنے والی زبان نہ ہوتی تو آج میں معاشرے میں چور نہ بنتا اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک ڈاکو کو جب فانسی کے لیے تختہ دار پر لٹکایا جانے لگا تو اسے آخری خیش پوچھی گئی اس نے کہا میری ماں کو بلائی جائے جب ماں کو بلائی گیا تو بیٹے نے ماں سے کہا اپنا کان میرے قریب کرو ماں نے سمجھا شاید کوئی بات کرنا چاہتا ہے ماں جب اس کے قریب ہوئی تو بیٹے نے کان پر زور سے کاتا اس سے پوچھا گیا کہ فانسی کے پھندے پر تمہیں ماں کو اتنی تکلیف پہنچانے کا خیال کیس طرح آیا تو وہ بولا آج میں جس جرم کی سزا بھگت رہا ہوں میری ماں اس میں برابر کی مجرم ہے ابتدا میں جب میں چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے گھر میں لاتا تھا تو یہ بہت خوش ہوتی تھی اس کی حوصلہ وزائی نے آج مجھے اس بھیانک انجام تک پہنچایا آخر وہ سزا میں اپنا حصہ کیوں نہ وصول کرے اسی طرح بے پرواہ اور اپنے فرائض سے غافل ماں روز قیامت بھی اپنی غفلت کی پوری پوری سزا بھگتے گی اور آلاد اور آلاد وہ دوست کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ داہر کرے گی والدین کو ابتدائی معمولی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اسی طرح ایک شخص کی چھوٹی سی بچی پڑوسی کے گھر سے گوڑیا اٹھا کر لائی تو اس شخص نے اسے ڈانٹے ہوئے کہا جاؤ واپس ان کے گھر میں اور کہو میں یہ گوڑیا اٹھا کے لے گئی تھی مجھے معاف کر دو اس لیے اس طرح چیز اٹھانا گناہ ہے وہاں پر بیٹھے لوگ مسکرانے لگے تو اس شخص نے کہا اگر بچوں کو ہم ابتدائی تربیت اس انداز سے نہیں کریں گے تو ہم مجرم شمار ہوں گے معاشرے کو برے اور بیمار افراد مہیا کرنے کے بھی اور اپنی اولاد کو بگاڑنے کے بھی اس لیے بچوں کو چوری کی وقتن فوقتن قباہتیں بیان کریں اس جور میں سزا پانے والے لوگوں کے بیانک انجام ان کے سامنے بیان کریں اسلام میں اس کی سزا اور دوسروں کا مال ہتھیانے کے انہیں رنجیدہ کرنے کا گناہ بیان کریں یہاں تک کہ چوری بچوں کے ذہن میں ایک خوفناک معاشرتی بیماری کا روپ اختیار کر جائے اور بچوں کے اس سلسلے میں نگرانی بھی کرتے رہیں لیکن نگرانی اس طرح کریں کہ انہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے ورنہ وہ خود کو محسور سمجھیں گے بچپن میں بچوں کو کھانے پینے کی ذرا عادت ہوتی ہے اگر بزاری چیزوں کی چارٹ لگ جائے تو وہ جیب خرچ کے علاوہ سے بھی ان کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اوقات معصومیت میں جو اچھی چیز ہاتھ لگے اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مثلا کوئی کھلونا یا ایسی چھوٹی موٹی چیزیں اس سلسلے میں ضروری ہے کہ بچوں کو مناسب جیب خرچ دیا جائے ان کی ضروریات کو بقدر گنجائش پورا کیا جائے اور حد تل مکتور بزاری چیزوں سے بچایا جائے اگر کوئی بچوں کی پسندیدہ چیز ہے تو اس کو گھر میں تیار کرنے کا احتمام بھی کیا جا سکتا ہے اس سے بچے ایک تو بازار کی گندی چیزوں سے پچھ جاتے ہیں اور دوسرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے یاد رکھئے بچے اگر کسی کی کوئی معمولی چیز بھی اٹھا لیتے ہیں تو اسے قطن نظر انداز نہ کریں کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے یہ معمولی چیزیں ہی عمر کے ساتھ ساتھ بڑی چیزیں چھوٹانے کی عادت دار دیتی ہیں